میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پرائیویٹ ہسپیٹل خراب ہیں ڈلی کی سواست سیوہ کے اندر پرائیویٹ ہسپیٹلز نے بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے ڈلی کے لوگ پرائیویٹ ہسپیٹلز کے اس کنٹریبیوشن کو سلام کرتے ہیں لیکن کچھ چند پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں جو اس مہاماری کے دوران بھی اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں پہلے کہتے ہیں بیڈز نہیں ہیں اور جب اور انسسٹ کرو تو کہتے ہیں دو لاکھ روپے دے دو پانچ لاکھ روپے دے دو آٹھ لاکھ روپے دے دو اس کو بیڈز کی بلیک مارکٹنگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے تو ٹیوزڈے کو منگلوار کو پچھلے ہفتے منگلوار کو ہم لوگوں نے ایک ایپ لانچ کیا ہم نے کہا یہ بلیک مارکٹنگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ جنتہ کو پتہ ہی نہیں کہ اس ہسپتال میں کتنے بیڈ کھالی ہیں کتنے بیڈ بھر گئے تو وہ اپنے حساب سے بلیک مارکٹنگ کر رہا ہے وہ جو بھی دو چار کر رہے ہیں سارے نہیں کر رہے ہیں سارے بہت اچھے ہیں پھر سے میں کہہ دوں کہ سارے پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز بہت اچھے ہیں دو چار ہیں جو بدماش ہیں اگر ہم اس کو ہم نے یہ سوچ ہے اگر ہم اس کو ساری جانکاری کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں اگر ہم جنتہ کو بتا دیں کہ بھئی اس ہسپتال میں اتنے ٹوٹل بیڈ ہیں اتنے کھالی ہیں اتنے وینٹی لیٹر ہیں اتنے کھالی ہیں تو جنتہ کو سب پتہ چل جائے گا پھر تو کوئی گڑ بڑ نہیں کر سکے گا اور پچھلے منگل وار کو ہم لوگوں نے یہ ایپ لانچ کر کے دلی سرکار کا اور سارے اسپتالوں کے لسٹ ڈال دی کہ کس اسپتال میں کتنے بیڈے کتنے کھالی ہیں اور پھر تو جو بوال ہوا مطلب ایسے ٹوٹ کے پڑے کئی لوگ اس کے اوپر جیسے ہم نے کوئی گناہ کر دیا جیسے ہم نے یہ انفرمیشن ڈال کے گڑ بڑ کر دی اب لوگوں کو پتا ہے کہ اس اسپتال کا یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بیس بیڈ ہیں کھالی ہیں بیس بیڈ لیکن یہ بیڈ نہیں دے رہا جب اس کے پاس جاؤ تو کہتا ہے بیڈ نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے دو چیز ہیں اس بیڈ کو اپ ڈیٹ ہم تو کرنی رہے انہی سب کو ہم لوگوں نے پاسورڈ دیا ہوا ہے تو اس ایپ کے اوپر اسپتال خود اپ ڈیٹ کر رہا ہے کہ میرے اتنے بیڈ کھالی ہیں اور پھر کہتا ہے بیڈ نہیں ہے تو دوستو اس کو توڑنے میں یہ جو کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے مافیا بنائے ہوا تھا اس کو توڑنے میں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے یہ پورے کے پورے ایک دم سے ریائکٹ کر رہے ہیں ان میں کچھ چند اسپتال دلی کے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں سبھی پارٹیوں کے اندر ان کا پہنچ ہے اوپر تک پہنچ ہے اندر پرائیویٹ میں دھمکی دیا انہوں نے کہ ہم نہیں کرونا کے مریج لیں گے جو کرنا ہے کر لو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کرونا کے مریج تو لینے پڑھیں گے تم کو آپ لوگوں کو دلی میں اسپتال بنوایا تھا پیسے کمانے کے لیے نہیں بنوایا تھا آپ کا اسپتال آپ کا اسپتال بنوایا تھا دلی کے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے ایسی مہماری کے دور میں موسلی اسپتال سیوہ کر رہے ہیں موسلی اسپتالوں کا پوزیٹیو ایٹیوڈے لیکن جو دو چار اسپتال اس گمان میں ہیں کہ وہ اپنی دوسری پارٹی کے آقاؤں جو بیٹھے ہیں ان کے ذریعے وہ اگر کچھ کروا لیں گے وہ اپنی بلیک مارکٹنگ کریں گے تو ان کو میں آج چتاونی دینا چاہتا ہوں کہ یہ بکشا نہیں جائے گا ان کو کچھ لوگوں کی جنوئن سمسیہ تھی کل سے ہماری ٹیم کل تیتیس ہاؤسپٹل کے ساتھ بیٹھا کوئی آج باقی سارے ہاؤسپٹلز کور کر لیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے جن لوگوں کی جنوئن سمسیہ ہے جیسے ایک ہاؤسپٹل آیا اس نے کہا کہ ہمارا جی کینسر ہاؤسپٹل ہے کینسر کے مریض آتے ہیں وہاں اگر کرونا کے بھی ساتھ میں ہوں گے تو دکت ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک اور ہاؤسپٹل ہے جو جنرل ہے ہم اس میں فورٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ کی بجائے ادھر کا کوٹہ ادھر کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم نے ان کی بات مان دی اسے طرح سے کسی کی کچھ اور چھوٹی موٹی سمسیہ تھی کسی کی اور سمسیہ تھی سب کی سمسیہوں کا سمادھان کر رہے ہیں بس ایک ہی چیز نون نیگوشیابل ہے ہمارے دلی کے لوگوں کا علاج کرنا پڑے گا کرونا کے مریضوں کا علاج کرنا پڑے گا اس پہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی ٹیوزڈے کو جب ہم نے اس کو لانچ کیا تھا دلی میں سارے ہسپتالوں کو ملا کے اٹھائیس سو مریض تھے اور اس میں میکسیمم دلی سرکار کے ہسپتالوں میں تھے آج دلی کے انتالیس سو مریض ہیں تھرٹی نائن ہنڈرڈ مریض ہیں گیارہ سو مریض ایڈ ہوئے ہیں موسیلی پرائیویٹ ہسپتال کے اندر وہ اسی وجہ سے لوگ کیونکہ لوگ اب اس جانکاری سے سشکت ہو گئے ہیں اور لوگ جا کے مانگ رہے ہیں میں پھر بھی ڈیوانڈ کرتا ہوں کچھ لوگوں کو تکلیف آ رہی ہے میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیو کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اس اسپتال میں گیا اس اسپتال میں گیا ایپ کے اوپر لکھا ہوا تھا کو اگر یہ اسپتال نہیں مانے تو پھر ہم سخت کاروائی کرنے سے بلکل نہیں ہچکچائیں گے لیکن میں سب ہی اسپتالوں کو بول دو کہ آپ کو کورونا کے مریضوں کی جانچ تو کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ دلی سرکار کا ایک میڈیکل پروفیشنل دلی سرکار کی طرف سے ہر پرائیویٹ اسپتال کے ریسپشن پہ بیٹھے گا اور وہ ہمیں جانکاری دے گا کہ کتنے اسپتال کتنے بیڈز کے اندر بھر گئے اور کتنے کھالی ہیں اگر کوئی جائے گا تو وہ انشور کرے گا کہ اس کو ایڈمیشن ملے تو اب وہ فالس ریفیوزل جو ہے جو اسپتال بیڈ ہوتے ہوئے بھی منع کرتے ہیں جو چند اسپتال اگر بیڈز کی بلک مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ دھندہ بند کریں گے آپ دلی کے اندر